دس محرم العرام میں سیکیورٹی پائنٹ آف یو سے جو ہے زلے انتظامیہ میرپر کی جانب سے جو ہے ہر سال وہ فلیگ مارچ کیا جاتا ہے آج بھی اس وقت جو ہے وہ زلے انتظامیہ کی جانب سے فلیگ مارچ کیا جا رہا ہے اس وقت فلیگ مارچ جا وہ چوک شہیدہ سے سٹارٹ ہو کر پورے شہر کا چکر لگا کر واپس آ کر چوک شہیدہ میں اختتام پذیر ہوگا اور ایس ایس پی راجہ رفان سلیم اور ڈیپٹی کمیشنر میرپر چودی رمجید اقبال جا وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں محرم العرام کے دوران میرپر ڈسٹرک میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اس دوران ٹوٹل انیس پروسیشن ہوں گے اور ٹو ہنڈرڈ فورٹی فور مجالس ہیں دس محرم کو ہمارے چار پروسیشن ہیں سب سے بڑا جو پروسیشن ہے وہ میرپر سیٹی میں ہوگا اس کے علاوہ دو ڈیڈیال میں اور ایک افصل پور میں ہوگا محرم کے دوران ہم نے تمام چیک پوست جو انٹری پوائنٹ سے ہم نے سیل کر رکھے ہیں اس کے علاوہ جو سلم ایریہ وہاں پر سرچ آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں اور تمام جلوس اور مجالس جو ان کو ہم نے سکیورٹی کور دیا ہوا ہے اور ہیوی ڈیپلائمنٹ کر رکھی ہے امید ہے کہ یہ محرم کا مہینہ بخریت گزرے گا جیسا کہ اسیس بی صاحب نے محرم اور ارام کے سلسلے میں ان منعقد دونے والے تمام جلوس کو اور مجالس کا ذکر کیا ہے جن میں سکیورٹی کے غیرممولی انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سرچ اینڈ سویک پاپریشن بھی جاری ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کولیکٹی کوئی افرٹ ہے سوسائٹی کی علماء اکرام کا پریس کے جتنے نمائندگان ہیں سوشل میڈیا میں بھی اس دفعہ ماشاءاللہ کسی طرف سے بھی کوئی ایسی کوئی چیز شیئر نہیں کی جو اخلاق ہم نے ذابطہ اخلاق بنایا تھا اس میں مقامل پابندی کروائی جاری ہے اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح محرم اور ارام کے جو پاکی ماندہ دن ہیں وہ پرامن طریقے سے گزریں گے اور تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جو ذابطہ اخلاق مقرر ہے اس کے مطابق ہی اپنے اپنے پروسیشن بھی کریں گے اور جو جو پابندیاں آئید ہیں ان پر وہ پابندی اس پر عمل کریں گے دس محرم اور ارام کے جلوس اس طرح ایس ایس بی صاحب نے کہا کہ وہ پورے زلے میں جو ہماری تمام جگہوں کے ہیں وہ نکلیں گے اور اس میں جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں وہ پوری طرح تیار ہیں اس میں ون ون ٹو ٹو سیول ڈیفینس میجسٹریٹس محکمہ سیت عامہ پولیس اور تمام جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس میں پوری طرح مطرق ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پر عمل طریقے سے یہ جلوس اور محرم کا مہینہ گزرے گا موبائل سروس اور ڈبل سواری جو ہے موبائل سروس کے لیے تحریک ایس ایس بی صاحب نے کر دی اور داخلہ کی طرف سے چلی گیا انشاءاللہ دس محرم جہاں جہاں جلوس نہیں کر رہے ہوں گے وہ بند ہوگی ڈبل سواری کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس میں میٹنگ کریں گے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس پہ پابندی آئیت کریں گے دفعہ چوٹالی اسلاح کی نماز وغیرہ پہ ہم نے لگا دی ہے تو ڈبل سواری پہ اگر ضرورت محسوس کی تو ہم لگائیں گے